ابھی جب دیفنس سیکٹری اور فورن سیکٹری امریکہ کے انہوں نے پہلا وزٹ ہندوستان کا کیا الاسکا میں چائنہ کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے بے شک کہ دوسرے کو برا بلا کہا لیکن پاکستان تو میرے خیال میں کئی سٹینڈ نہیں کرتا ان چیزوں میں جب اتنے بڑے پاورز کے بیچ میں باتشیت کرنا کیونکہ ہم ایک مطلب ازار ایک ارب ڈالر ہم سعودی اریبیا سے ادار مانگتے ہیں ایک جو ہے دبائی سے دو ارب ڈالر ہم مانگ رہے ہوتے ہیں ادار چائنہ سے جس میں سے بھی انہوں نے چار ارب ڈالر اب واپس مانگے ہم سے کہ بھئی آپ ہمیں واپس کریں ہمیں ضرورت ہے اس کی یا جو بھی سر ایک ایران چائنہ کے بیچ میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی لوگ کہہ رہے کہ چاہ بہار کو انڈیا نے چھوڑ دیا تو چائنہ نے وہاں پہ ٹیک اور کر دیا وہ ایک الگ کانی ہے لیکن جو وہاں پہ سب سے اہم بات آج کل ٹوٹر ٹرین کر رہی ہے پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ چائنہ نے کہا ان کو ہمارے دوست وہ وہاں لے کہ کچھ لازمی سی بات ہے انڈائریکٹلی ان کا اشارہ پاکستان کا نام نہیں لیا لیکن پاکستان ہی تک کہتے کہ ایک فون کال پہ وہ لوگ ڈیر ہو جاتے ہیں وہ سعودیہ کا ایم بی ایس کال کر لے یا پھر دبائی کا کوئی شیخ کال کر لے یا کوئی اور کر لے تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے عوض یہاں امریکہ سے کر کوئی کال آ جاتی ہے سر اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بھی فورن پالیسی ہمارا پھر فیلیر ہی نظر آتا ہے دیکھیں اس کو اسٹاری کے لیے دیکھنے کی ضرورت ہے اسٹاری کے لیے بات جو ہے اگر دنیا میں کہیں سچ ہے کہ ایک فون کال پہ دنیا کا کوئی اکمران اگر ڈیر ہوا تو وہ پریزیڈنٹ مشرف تھا اور وہ پاکستان کا پریزیڈنٹ تھا اس وقت سے جو کہ ایک مضبوط ترین پوزیشن تھی ظاہر ہے کہ باکستان کے جو پاور سٹرکچر ہے اس میں یہ دونوں عوضے ملا کے تو موسٹ پاورفل پرسن آپ کہہ سکتے ہیں ایک فون کال پہ وہ ڈیر بھی ہوئے اور اس طریقے سے ڈیر ہوئے کہ خود امریکیوں نے اس پہ جتنی عیرت کا اہزار کیا وہ آپ کے سامنے ہے اور ایر جیز ڈاکومنٹیڈ ہے اس کو پونے کی ضرورت نہیں لیکن اس کے بعد جب کبھی بھی کوئی مثال دے گا کہ خواہ وہ چین دے یا ایران دے کہ کچھ ملک ایسے ہیں جو ایک کال پہ ڈیر ہو جاتے ہیں تو وہ مثال ہمیشہ پاکستان کے ہی ہوگی اور اس میں پریزیڈنٹ مشرف کی مثال ہوگی آل دو کہ اب ہمارے کچھ دانشویر اس کو بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ چین کی تھی نہیں یہ تو آپ جو ایرانی وزیر خارجہ ہے اس کی تھی اور اس کا اشارہ جو ہے وہ انڈیا کی طرف تھا اب آپ کا جب ایٹیچیوٹ یہ ہوگا کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو بھی گما پھر آکے تو انڈیا کے خلاف یا بنگلہ دیش کے خلاف یا اس طرح کے یوز کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے پھر ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل کیمیونیٹی یا جن ممالک سے بھی آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ آپ کی نیت پر شک کرنے شروع ہو جاتے ہیں ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا ایک ہوتی ہے انٹینشنز کہ بھائی آپ کی انٹینشنز جو ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں ہمیشہ کہ آپ کبھی پازیٹیولی سوچ ہی نہیں سکتے اب یہ چیز ڈیفینٹلی چین نے کہی ہے چونکہ یہ جو خود آپ دیکھیں جو ایرانی میڈیا ہے ان کی جو ویب سائٹ ہے جو آفیشل ان کا ٹیلی ویجن ہے اس کی ویب سائٹ پہ ابھی تک موجود ہے اس پہ لکھا ہوا ہے اور اس طرح کی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ویدن نو ٹائم وہ اس کو ریٹیفائی کرتے ہیں تو غلطی نہیں ہوئی ہے یہ باقیدہ سٹیٹمنٹ آئی ہے اور یہ سٹیٹمنٹ ایک ہسٹاریکل پاس منظر میں جو ہے وہ آئی ہے لیکن یہ جو ہے نا وہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ایسی بات ہی مان لے ہم میں تو جو کچھ مشرف صاحب نے کیا تھا اس سے بڑا سرینڈر یا ڈیر ہو نا اور کون کر سکتا ہے تو اس میں آپ انڈیا کو کیا تانہ دیں گے لیکن یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو تانہ دینے سے پہلے ہمیں خود اپنے سی پیک کے گریبان میں بھی جانتنا چاہیے بلکل بلکل سر وہاں پر ایک سپیکت ایک ایشو یہ ہے کہ چائنیز سپیکت آٹی کے چیرمین صاحب جو ہمارے ہیں جنرل ریٹائر آسن سلیم باجوا صاحب جن کے اوپر پچھلے ایک دیر سال سے بڑے مطلب چیزیں تو بہت ساری ہیں لیکن کوئی کچھ کہتا نہیں ہے نا نیب کو توفیق ہوتی ہے اور حکومت بچاری کیا کرے گئے ویسے مطلب سارے لوگ ان کو سیلیکٹڈ کہتے لیکن وہ فروب کرتے ہیں ہر قدم پہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم واقعی سیلیکٹڈ ہیں تو اس کے اوپر چائنہ کو بہت زیادہ ریزرویشن ہے آسن سلیم باجوا صاحب کی اس کی وجہ سپیک کا جو پیس ہے وہ انتہا کا سلو چل رہا ہے مطلب پنی تین سال اس حکومت کو ہو گئے اور وہ میانواز شریف صاحب نے اس کو شروع کروایا تھا تو اگر ٹوٹل حساب کتاب کر لے تو پانچے سال کم از کم گزریں لیکن آن گراؤنڈ ہمیں ابھی تک کوئی ایسی چیز سالڈ نظر نہیں آتی کہ ہم کہیں کہ ہاں یہ انڈسٹریل زون کمپلیٹ ہو گیا یا ہمارا فولی آپریشنل ہو گیا گوادر پورٹ گوادر پورٹ کے اوپر سر ایک ریپورٹ آئی ہے دو دن پہلے ٹوٹلی آٹ پرسنٹ آپریشنل ہیں وہاں پہ ورک آؤٹ ہو رہے ٹوٹل آٹ پرسنٹ نائنٹی ٹو پرسنٹ کچھ بھی نہیں ہو رہا وہاں پہ مطلب جو بھی شپمنٹ وغیرہ ہوتی ہے تو وہ نہیں ہے اور اس کی وجہ بہت ساری چیزیں ہیں سیکیورٹی بھی ہے لیکن فیسیلٹیز نہیں اثر نہ ان کا روڈ نیٹ ورک کنیکٹیویٹی ہے نہ کچھ اور ہے لیکن دعوے آپ والی بات ہے کہ سپریارٹی کمپلیکس کے ہم شکار ہیں دعوے ہم بہت سار بڑے بڑے کرتے ہیں دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ سی پیک جو ہے جس کو جس کو جتنوں زیادہ ہوا بنا کے پیش کیا گیا اتنا یہ ہے نہیں یعنی پچاس ساٹھ بلین ڈالر کی جو رقم ہے نو آپ اگر ڈیری پرس دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں دنیا میں ہمارے کتنے ملک ایون آن ڈیلی بیسیس پہ اس طرح کے بیجٹ بنا رہے ہیں جس میں ہنڈرڈ بلین اور ٹو ہنڈرڈ بلین اور اس طرح کے پیسے ہیں یہ کوئی اس طرح کے پیسے نہیں ہیں کہ اس سے ایک کام جو ہے وہ دوسری کام کو آلموس خرید لے جو ایٹیچیوٹ پاکستانی لیڈرشپ نے دیا ہے خواہ وہ سیول ہو یا میلیٹیری ہو سی پیک کے حوالے سے وہ اسی طرح کا تھا کہ جیسے ہم تو بک گئے جی اب تو چین کی ہم جیب میں ہیں جو انہوں نے ہمیں سکسٹی بلین ڈالر دے دیا جی گیم چینجر ہے جی فلان ہے جی یہ اتنی بڑی رقم نہیں پہلی بات یہ ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ دیکھیں یہ بزشتہ ایک سال کے دوران یہ کینیڈا جیسی کنٹری جو ہے اس نے آلموسٹ ایکول ٹو فور ہنڈرڈ ٹریلین کے قریب جو ہے وہ پیسے یونائیٹس ٹیٹ آف اماریکہ کے دیکھ لیں کتنے پیسے لگ گئے ہیں دوسرے ادھر ہمارے ایلگرد کے ممالک میں تو یہ جو ہے یہ تو آج کال ویکسین کی قیمت سمجھی جاتی ہے پچاس ساٹھ بلین سامسنگ لائک دس تو اس کی بنیاد پہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اوور ایکٹنگ کی گئی سی پیک کے ساتھ بہت زیادہ امیدیں جوڑی گئی اور یہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب پاکستان میں ٹوٹل مایوسی اور اندھیرہ تھا یعنی they had nothing to tell to the people کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہمارا نیکسٹ بل کہوں سے پے ہوگا ہمارا نیکسٹ جو ہے وہ کون سا منصوبہ ہوگا یعنی جس کو کہتے ہیں نا مکمل اندھیرہ اس میں ان کو ایک پیک ایک کے پروپوگینڈا آپ سمجھ لیں کہ آرگن کے طور پہ مل گیا کہ اس کو یوز کر کے جی ہو ہمارے قسمت بزلنے والی ہے گیم چینجر ہے یہ بات آپ کی سو فیصد درست ہے کہ آج تک سوائے اکہ دکہ سڑکوں کے کوئی considerable جو ہے منصوبہ نہیں بن سکا اور یہ گزشتہ ایک دو سال سے تو بیسے بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس پہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس پہ جو سنجیدہ kritik ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ وہ منصوبہ ہی اب آگے چلے گا ہی نہیں کیونکہ اس میں اتنی گیپ آگئی وقت جو ہے وہ بدل گیا اور مین وائل جیسے آپ دیکھیں ایران جو ہے چین جو ہے وہ کوئی پاکستان پر صرف ڈیپنڈ نہیں کرتا ہے اس کا یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ ایک منصوبہ ہے روڈ اور بلٹ کا اور جس طرح ابھی ایران کے ساتھ انہوں نے کیا اور اس کو اس لیے کچھ لوگ زیادہ سیریس لیتے ہیں کہ ایران کا یہ چین کا یہ کلیر اشارہ تھا پاکستان کی طرف کہ پاکستان نے سی پیک کے فرنٹ پہ ہمیں مایوس کیا ہے اور جو وعدیں انہوں نے کیے تھے سپیسیفکلی کریپشن کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے ایفیشنسی کے حوالے سے اس پہ وہ پورا ہترے نہیں ہیں تو اس لیے جو ہے وہ چین اس حوالے سے مایوس ہے لیکن چین کا کوئی بڑا کام اس وائے سے رکا ہوا نہیں ہے چین کے دنیا میں ہزاروں کروڑوں کام اور منصوبے چل رہے ہیں ان میں سے ایک بہت ہی چھوٹا سا منصوبہ جو ہے سکسٹی بیلین ڈالر چین کے لیے کوئی اماؤنٹ نہیں ہے یہ ہر بندے کو پتا ہے